سلام علیکم سامین اکرام 17 نومبر ہے ہماری خبر کا عنوان ہے مدیہ پردیش میں کوویڈ 19 کی وجہ سے لاغو تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں اسکول کولیجز سینو محال عبادتگاہیں سب تمام کی تمام سو فیضت کھول دی گئی ہیں یہ پابندیاں ماہ مارچ 2020 سے لاغو تھی جن پر وقت وقت پر غور کیا جا رہا تھا اور پابندیوں میں ڈھیل دی جا رہی تھی اس کے باوجود کئی طرح کی پابندیاں بھی لاغو تھی آج نے بروز بودھ کے دن وہاں کے وزیر اعلیٰ شیفر آج سنگی چوہان نے اعلان کیا ہے کہ اب بچے ہوئی تمام پابندیوں کو ہٹایا جا رہا ہے کوویڈ ماہ ماری کی تمام پابندیاں جو ہٹایا جا رہی ہیں ان میں کچھ یہ ہیں تمام سماجک سیاسی کھیل منونجن ثقافتی اور مذہبی تمام پروگرام ہو سکیں گے ان میں شادی بیعہ کی تقاریب بھی ہو سکیں گی اور آخر رسومات کی ادائیگی پہلی کی طرح ہو سکیں گی اور نائٹ کرفیو بھی لاغو نہیں رہے گا سینو محال مول سویمنگ پول جیم یوگا سینٹر ریسٹورنٹ کلب وغیرہ سو فیصد کھل سکیں گے اسکول کالیج ہوسٹل کوچنگ کلاسیز وہ تمام کی تمام چلائے جائیں گے سب کے سب کھل رہے ہیں وہ سب ہی دکندار میلوں میں اپنی دکانیں لگا سکیں گے جن کے ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہوں گے میلے میں کوئی دکان لگاتا ہے تو اسی کو حق ہوگا جس کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکے ہوں گے دونوں انجیکشن لگ چکے ہوں گے ہسٹل میں دعول اقامے میں اٹھارہ برس کے اوپر کے طلبہ اور طلبہ کو پورے عملے کو دونوں ڈوز لگوانی ہوں گی جو طلبہ یا اسٹاف عملہ دعول اقامے میں رہنا چاہتا ہے اور ہسٹل میں رہتا ہے ان کو دونوں ڈوز لگوانا اوشک انہیں ضروری ہوں گی سینو محال میں جو اسٹاف ہیں ان کو دونوں ڈوز لگوانا ضروری ہوں گی اور جو دیکھنے والے ہیں کم از کم ان کو بھی ایک ڈوز لگی ہوئی ہو البتہ کوویڈ انیس کی جو دو شرطیں ہیں ان کو ابھی لگ رکھا جائے گا وہیں ماسک اور سوشل ڈسینٹنگ یعنی آپ سے فاصلہ سماجی فاصلہ ان دو کا پالن کرنا ہوگا